تین جنوری کو پریزنڈ ڈانلڈ ٹرمپ نے ذاتی طور پر ایک ائر سٹرائک کا حکم دیا اور اس ائر سٹرائک کے نتیجے میں رات کو ایک بجے بغداد ائرپورٹ کے پاس جنرل قاسم سلمانی کا قتل کر دیا گیا اب تین سوال اٹھتے ہیں کہ ٹرمپ نے سلمانی کو کیوں قتل کیا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ جنوری کی تین تاریخ کو جنرل سلمانی کو کیوں قتل کیا گیا اور تیسرا یہ کہ کیا یہ سارا کام جو ہوا یہ قانونی تھا اب تین باتوں کی بات ہو رہی ہے ایک تو ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جنوری تین کو یہ کام کیوں کیا گیا اور دوسری بات ہو رہی ہے طریقہ کار کی اور تیسری بات ہو رہی ہے کنسیکونسز کی اس کے نتائج میں کیا ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ جنرل قاسم سلمانی کچھ فورس کے کمانڈر ہے تقریباً بائیس سالوں سے تو جنوری کی تین تاریخ کو ان کو قتل کیوں گیا گیا اگر امریکہ کا جو الیکشن کیلنڈر ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے تو جنوری کی تین تاریخ جنرل قاسم سلمانی کو قتل کیا گیا فروری کی تین تاریخ کو پرائمری الیکشن شروع ہو رہے ہیں سپٹمبر اور اکٹوبر میں پریزنشل ڈیبیٹس ہوں گی اور پھر نومبر کی تین تاریخ کو الیکشن ڈے کہناتا ہے کیا ٹرمپ نے جو یہ قتل کیا کیا یہ قانونی تھا اس کے اوپر ڈیبیٹس چلتی رہے گی معلوم نہیں کب ختم ہوگی ایک ایرانی جنرل کو ایران میں قتل کر دینا کیا یہ انٹرنیشنل ٹیرورزم نہیں ہوگا کیا ٹرمپ کو کانگریس کی اپرول کی ضرورت تھی اب آجائی یہ کنسیکونسز پر تیل کی قیمتیں تین ڈالر پر بیرل چڑ گئیں اس کے ساتھ تھا دنیا کی سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ گر گئی تھی اب امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو رہی تھی جو ڈیبیٹ تھی ہیلس کیئر کے اوپر ایکانومی کے اوپر امیگریشن کے اوپر اب وہ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کے چلی جائے گی خارجہ پالیسی کے اوپر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک لڑائی سی سیچوئیشن نظر آتی ہے آدھے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جنگ کے حق میں ہیں آدھے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جنگ کے خلاف ہیں کیا تیسری جگہ عظیم چھڑنے والی ہے میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی کیا پاکستان اس جگڑے کا حصہ بنے گا پاکستان کو اس جگڑے کا حصہ بننا پڑے گا کیا پاکستان نیوٹرل رہ سکتا ہے میں نہیں رہا پاکستان نیوٹرل رہا